موسیقی حسین صاحب نے جب آج سے ایک روز پہلے جب تقریر کری تھی ایک پریس کانفرنس کری تھی صافیوں سے بھی گفتو کری تھی تو اس میں انہوں نے بڑے کھل کے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اب مہاجر جو ہیں یعنی جو اسپت کراچی کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ اب اگر ان کی وہ اگر دلبرداشتہ ہو گئے اور وہ اگر مضامت کی طرف چلے گا ہے اور پھر مجھے نہیں کہیے کہ جی میں ذمہ دار نہیں ہوں گا اس کا اگر بات اس حد تک آگے بڑھ گئی تو اس کے علاوہ بھی ایمکیم کے جو رابطہ کمیٹی ہے ایمکیم کے قائد ہیں ان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں جس طرح سے جیسے مثال کے طور پر انہوں نے کہا جنرل رحیل شریف صاحب وہ آئیں سندھ سیکیٹریٹ دیکھیں اور وہاں دیکھیں کہ وہاں پر کتنے مہاجر کام کر رہے ہیں سندھ سیکیٹریٹ میں تو اس طرح کی مثالیں ایسا لگ رہے ہیں جی کہ کوئی نفرت ہے یا پھر کوئی ایسی ایک ایسی فضا اس صوبے میں قائم ہونے جا رہی ہے جس سے شاید حالات مزید کشید ہوں گے یہ پولیس سٹیٹ بن چکا ہے کہ شہر کیونکہ جس طرح سے پولیس اگر کاروائیوں میں روز تشدد کی بندیں مارے جا رہے ہیں جسی بھی جماعت کے بھی تو کیا یہ واقعی پولیس سٹیٹ بن گیا ہے یہ پولیس سندھ حکومت کے کہنے پر یہ کام کر رہی ہے یا پھر اپنے طور پر یہ کرے جا رہی ہے یہ سوال بھی اٹھائیں گے لیکن ایک اور ایمپورٹنٹ جو ایونٹ آج ہوا ہے وہ پشاور کے اندر ایک بار پھر دھماکے ہوئے ہیں اور یہ ایک نہیں یہ ملٹیول بلا ہوا ہے ایک سینما کے اندر اور شما سینما جس کے اندر یہ دھلاکتیں بھی کافی ہوئی ہیں کافی لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں دوپیر کا وہاں پہ شو تھا فلم کا جو جاری تھا اس سے پہلے کئی بار ہم نے شو میں آپ کو بتایا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جو مذاکرات میں ہیں جس نے کل بھی واضح طور پر یہ کہا تھا ان کے ترجمانے کے گزتہ دو ہفتوں سے ہم کسی تشددی کاروائیوں ملوث نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے گل مست ان کے ایک پشاور کے مقامی رہنمائی تھا انہوں نے ایک دھماکی کے ذمہ داری قبول کی تھی پھر ایک کل اور گروپ آیا تھا اہلار الہند کے نام سے انہوں نے کہا ہم کاروائی جاری رکھیں گے تو یہ آخر کون ہے یہ کوئی ٹی ٹی پی کے زیلی گروپس ہیں جو ان کے اندر میں نہیں آتے جو ابھی بھی دھماکے کر رہے ہیں پشاور میں مذاکرات کے باوجود یہ سوال بھی آج کی شو میں ضرور اٹھائیں گا ہم آپ کو انٹریڈیوز کراتے ہیں اپنے گیسے اسلام آباد میں میرے ساتھ موجود ہیں سین تلفون نائم پر موجود ہیں جماعت اسلامی کی نمائندی کریں گے میں پہلے آجز ڈھامرا صاحب آپ کی طرف سے رہا ہوں گا اور یہ مجھے بتائیے کہ آج جو دھماکہ پشاور میں بالخصوص ہوئے میں اس سے سٹارٹ کروں گا یہاں پر عمران اسماعیل صاحب نے ایک علامتی طور پر ایک جو ہے اسپت کالے رنگ کا دھاگا بھی باندھا ہوئے ایک پٹی باندھی ہوئے سوک کا اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کی سوک پرینڈ کی پارٹی لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کون کر رہے دھماکے روز دھماکے ہو رہے ہیں اور تحریک طالبان کہتی ہے ہم تو ہی نہیں کہ تشدد کار رہی ہیں دو ہفتوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی آپ نے اپنے انٹرو میں بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں ایک تو کراچی کے حوالے سے پھر متعددہ کومی مومنٹ کے بوکش کے حوالے سے میں اس پر کمٹ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ان کا نمائندہ موجود نہیں ہے اس لیے میں کمٹ نہیں کر رہا ہوں جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں جو دھماکے کر رہے ہیں پہلے تو تحریک طالبان ہر دھماکے کی ذمہ داری بھی قبول کرتی تھی اس لیے ایک کانسپٹ یہ تھا کہ جو بھی دھماکہ ہوتا ہے تو اس میں وہ ذمہ داری قبول نہ بھی کریں تو ایک تاثر یہ ہوتا تھا کہ وہ دھماکے کر رہے ہیں اور اب جو آپ پشاور کے اور خاص طور پر کراچی کے اندر جو ایک مزار پر جو دھما باکہ ہوا جس پر جو بے گناہ لوگ شہید ہوئے ہیں اسی طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کراچی کے اندر جب صورتحال پر بحث کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں ہمارا موقع یہ ہے کہ اور حال پورے پاکستان کو یہ صورتحال درپیش ہے تمام صوبوں کے اندر یہ صورتحال ہے اور جب باتجیت کا دور اب شروع ہو گیا ہے تو اس میں دو چیزیں جو ہے وہ سامنے آ گئی ہیں ایک تو آئین کو نہ ماننے والی بات وہ بھی ٹی وی ٹاک شوز پہ آج کل بحث چھڑی بھی ہے دوسرا یہ دھماکے ہو رہے ہیں اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک طرف تحریک طالبان نے تردید کر دی مگر لوکل قیادت جو ہے ان کی پشاور کی حد تک انہوں نے کہا کہ ہاں یہ دھماکے ہم نے کی ہیں تو ہم نے فلور پہ بھی یہ کہا ہے کہ یہ حکومت جو باتجیت کر رہی ہے ان کو ایڈنٹیفائی کر دینے چاہیے وہ گروپ جو باتجیت پر آ رہے ہیں جو پاکستان کے آئین کے داریکار کو اس پیرامیٹر کے اندر جو باتجیت کرنا چاہ رہے ہیں ان سے باتجیت ضرور کریں مگر ایسا نہ ہو کہ آپ صرف باتجیت پر مصروف رہیں اور تیسری جو قوت ہے جس کو وزیر داخلہ صاحب بھی ابھی شدت سے جو ہے ان کی پکار ہے کہ کوئی تیسری قوت آ رہی ہے تو تیسری قوت کو کون بے نکاب کرے گا وہ بہرحال حکومت کی ریسپانبلٹی ہے اور طالبان سے باتجیت کے دورانی یہ لکیر نکال دینی چاہیے اور یہ واضح کر دینا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی قوت ہے جو باتجیت کرنا نہیں چاہتی یا باتجیت کے دروازے انہوں نے بند کیا ہوئے ہیں یا وہ اپنی رٹ ان دھماکوں کے بیعہ پر قائم کرنا چاہیے تو ان کے خلاف فل فور ایکشن لینا چاہیے میں اس بات کو بھی ایڈمٹ کرتا ہوں کہ یہ پرانشل میٹر ہے صوبائی ایٹین ایلمینٹ کا مگر صوبائی حکومتوں کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہے تو بہرحال وفاقی جو ایجنسیاں ہیں انٹیلیجنس وہ وفاقی حکومت کے تابع ہیں سوری طور پر ان قوتوں کا ایک تو تاکب کیا جائے انہیں بے نکاب کیا جائے اور ان کے خلاف کاروائی کیا لیکن عمران اسمائل صاحب آپ صرف آپ کی طرح صوبائی حکومت تو آپ کی ہے صرف کالی پٹی پہلنے سے مضمت کرنے سے عمران خان صاحب نے مضمت کر دی ہے یہ تو کافی نہیں ہے آپ کی حکومت ہے وہاں پر اور مذاکرات آپ کی پارٹی کا شروع سے ایجنڈر ہے اب مذاکرات کے بعد بھی اگر دھماکیں نہیں رکھتے اور آپ کے اپنے یہاں کی حکومت ہے وہاں بھی آج بھی تین دھماکیں ہو گئیں تو فائدہ کیا پھر ایسی انٹیٹیٹی سے مذاکرات کا جو دھماکیں رکوانی سکتی جو فائر بندی نہیں کرا سکتی فائدہ کیا ایسی مذاکرات کا پھر شکریہ صفان اصل میں یہ اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو ٹیبل پر بٹھائیں اور پیچھے سے دھماکیں بند ہو جائیں تقریباً چالیس سے زیادہ گروپس طالبان کے نام سے آپریٹ کر رہے ہیں اور سارے ظاہرہ کے مذاکرات کے لئے تیار نہیں ہیں ان گروپس کے اندر بہت سارے اب ایسے گروپس بھی آگئے ہیں جنہوں نے اس وار کو اپنا بزنس بنا لیا ہے ایکسٹارشن بھتا خوری کڈناپ فر رینسم دوسری چیزوں میں انوالو ہو گئے ہیں جس میں وہ منی میکنگ پروسس کے اندر لگ جائیں بیس اس طرح کے جو گروپس ہیں ان کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ اگر یہ پی سٹاکس کامیاب ہو گئے اور یہ معاملہ ختم ہوا تو وہ وائپ آف ہو جائیں گے ان کا بزنس بند ہو جائے گا ہمیں اس وقت دو دھاری تلوار کا سامنے ہیں ایک تو یہ کہ ہم سامنے بیٹھ کے جن سے نیگوشیئٹ کریں ان سے ہم اشورنس چاہ رہے ہیں کہ آپ کسی چیز میں انوالو نہیں ہیں ان کے جو اشورنس دے بھی رہیں اچھا ہم پہلے جو ان کی بات ایک فیکس کو مان لیتے تھے کہ یہ طالبان نے کیا ہے فیکس آ گیا تو ہم مان جاتے تھے طالبان نے کیا اب ہم یہ بھی مان دینا چاہیے کہ جو گروپ آپ سے نیگوشیئٹ کر رہے ہیں وہ اس چیز میں انوالو نہیں ہیں لیکن اس چیز کا خطرہ ہمیشہ رہے گا کہ جو گروپ چاہے اپنے کسی نظریہ کے بنیاد پر آپ سے نیگوشیئٹ نہیں کر رہے ہیں یا وہ اپنے بزنس کے طور سے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو آپ کے ساتھ نیگوشیئٹ نہیں کر رہے ہیں وہ ان وارداتوں کے انر ملوث ضرور ہوں گے یا آف شورز بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک گروپ ایسا ہے جو آپ کے ساتھ نیگوشیئٹ کر رہا ہے اور اس گروپ کے چند لوگ جو ہیں وہ نہیں مانتے اس بات کو ان کا ذہن نہیں مانتا اور وہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ہر حالت میں جنگ کی صورتحال میں جانا چاہیے اور لڑنا چاہیے وہ لوگ بھی نکلے ہوئے ہیں تو یہ اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹیبل پر بٹھایا اور ایک سوچ ہے جس کو آپ دشنگردی کا جس کو آپ نے آف کر دیا تو اس کے بعد نیگوشیئٹ شروع ہے لیکن جن سے ہم مذاکرات کر رہے ہیں یعنی ان کے پاس اتنی پاور ہی نہیں کہ وہ دھماکے روک سکے وہ کہنا دو ہفتے سے ہم تشکر کر رہے ہیں کل شمالی وزرستان میں ایک واقعہ سیکیورٹی فورسس پر حملہ ہوا کل ایک خطوش حملہ بھی ہوا بشاور میں آج یہ تین دھماکے ہو گئے اس کا مطلب ان کے پاس اتنی ہے ہی نہیں کہ وہ دھماکے فائدہ جن سے بات کرنے کریں یہ بڑے سٹرون روپس ہیں طالبان کی جن سے بات ہو رہی ہے ان کے پاس یہ بہت پاورفل ہیں لیکن ان کے پاس کسی کے پاس بھی خالی ان کے پاس نہیں ہمارے پاس ہمارے آرمی کے پاس بھی وہ پاور نہیں ہے موجود کہ وہ سارے دھماکے بند کر آ دے اگدم سے ایک دن مال ہوکہ آرمی نے کہہ جائے کل سے دھماکہ نہیں ہوگا تو کل سے دھماکہ نہیں ہوگا اس کو سمجھ جائیں کہ یہ ہمیں ایک حالت جنگ میں ہیں اور اس میں جو سب سے ڈیڈلی چیز ہے وہ یہ خودکش دھماکے ہیں جو لوگ تیار ہیں اپنی جان دینے کے لئے جیکٹ پہن کے گھومنے ہیں کہیں بھی جا کے وہ پھٹ جاتے ہیں یا بم فٹ کر کے آ جاتے ہیں اس کو روکنا ایک بڑا عذاب ہوا ہے یعنی ایک سمپل تھیوری اگر ہے آپ کے نزدیک یا اور کوئی سمجھتا ہے کہ یہ بڑا سمپل کام ہے ہم بتاتے ہیں کیسے روکنا ہے سوہ بسم اللہ سبھائی حکومت آپ کی امیران سبھائی صاحب یہ نیا خیبر پختون خواہ ہے جو آپ نے دیا ہے لوگوں کو وہاں پہ الیکشنز کے بعد جہاں سینما محفوظ نہیں ہے فلم دیکھنے والے محفوظ نہیں ہیں وہاں پہ سکول محفوظ نہیں ہے کبھی بھی نہیں تھا لیکن بہتری وہاں پہ بہرحال آ رہی ہے ہر صورت میں وہاں پہ دھماکے بھی کم ہوئے ہیں وہاں پہ کیسولٹیز کی تعداد بھی کم ہوئی ہے لیکن یہ پورے ملک کا معاملہ ہے یہ خیبر پختون خواہ کا معاملہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم خیبر پختون خواہ کہ گورنمنٹ کوئی ان کے ساتھ ڈیل کر لے اور وہ کہیں کہ یہ شہباز شریف کو آلی سپیچ وہ آپ نے یاد دلا دی مجھے کہ وہ کہہ دے کہ آپ تو ہمارے بھائی ہیں تو پنجاب میں کیوں کر رہے ہیں آپ پنجاب سے باہر جا کے کریں یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے یہ پورا ملک اس کی لپیٹ میں ہے اس میں سندھ بھی اتنا ہی اس کی لپیٹ میں ہے جتنا کے پی کے ہے پنجاب بھی اس کی اتنی لپیٹ میں ہے بلوستان بھی اس کی اتنی لپیٹ میں ہے کہیں کمی بیشی تھوڑی بہت ہو سکتی ہے لیکن یہ سپریڈ آٹ ہو گیا یہ ڈیجیز جو ہے پورے ملک کے اندر پھیل گیا اس کو روکنا بہرحال روکنا پڑے گا لیکن روکنا اتنا ہسان نہیں ہے اس کو اسی طرح کرپ ڈان کرنا پڑے گا فیلال ہم جن سے نیگوسیئیٹ کریں ابھی ہمارا میں فرید پریسی صاحب کو بھی شامل کروں فرید صاحب آپ کے نزدیک سے یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں مذاکرات 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 دھما کے رکھ نہیں رہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پرتشدد کاروائیوں میں پچھلے دو ہفتے سے ہم ملوث نہیں ہیں جو کاری شکیل شاہد اللہ شاہد اور پھر یہاں تک آگے گا کہ اگلی ملاقات کے اندر شاہد فائر بندی کا اعلان ہو جائے تو پھر یہ پھر دھما کے کون کر رہے ہیں اور یہ جو گروپس جو ان کے زیلی گروپس ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو کرتے رہیں گے پرتشدد کاروائیوں تو فائدہ کیا پھر ان سے مذاکرات کرنے کا جب ان کے اندر ان کے زیلی گروپس ہی نہیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن فیال جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کو اگر بدے نظر رکھیں تو معاملات جو ہیں وہ سمٹنے کی طرف آ رہے ہیں اور سمجھ آ رہا ہے کہ شاید معاملات اب سمیٹے جائیں گے لیکن یہ کہ یہ چیزیں انیکسپیکٹیڈ نہیں کی کوئی اچانت نہیں ہے ظاہر متوقع نہیں ہے سب یہ دیکھ رہے تھے اور اس کی توقع کر رہے تھے کہ جیسے ہی مذاکرات شروع ہوں گے تو کئی واقعات جن میں ڈراؤن حملہ بھی خدا نہ خاصتہ ہے اور کسی طرح دہشت غربی کے واقعات یہ ہو سکتے ہیں یہ پورا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کی فوج کو اب ملوث کر دیا جائے اور فوج اور عوام وہ لڑتے رہے اور پاکستان کی فوج اپنے مشرقی بارڈرز کی طرف دیکھنے کے قابل نہ رہے اور جو ہماری اپنی ضروریات ہیں ان کے بجائے ہم ایک دل دل کے اندر پھنس جائیں اس لحاظ سے یہ چیزیں جو ہیں وہ ہیں یہاں پر پہلے سے بھی کئی دفعہ باتیں آ چکی ہیں کہ ان کے چون گروپ ہیں کئی کو اٹھائیس گروپ ہیں مختلف طرح کے چیپ پہ نہیں ہے تیار یہ بھی بات جو ہے وہ آ چکی ہے کئی ایسے گروپ ہیں جن کے پیچھے انڈیا امریکہ کئی اور قوتیں ان کے پیچھے ہیں یہاں ریمن ڈیونس جیسے نیٹ ورک وہ کام کر رہے ہیں اور یہ تو ڈھکی چوبی بات نہیں ہے یہاں پر کتنے ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ پتہ چلا اور بعد میں ہمارے حقور اجنسیوں نے یہ بات بتائی اور شوایط کے ساتھ لوگ پکڑے کہ اہلِ تشعی اور اہلِ سنت پر حملہ کرنے والے ایک ہی لوگ تھے اور ایک ہی طرف سے دونوں کو پیسے دیئے گئے تھے تو چیزیں جو ہے وہ ہمیں یعنی سمجھ نہیں چاہیے یا ہم اگر ایک مرتبہ پھر یہی بات کہہ کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیں گے کہ بس یہ وہی لوگ ہیں مذاکرات بھی کر رہے ہیں ادھر وہ بھی کر رہے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا اور اس سے جو مذاکرات کرنے والے ہیں انہیں وہ تو پہر رہے ہیں سر آپ کی آپ کہہ رہے ہیں بلکل صحیح سر آپ کی برائے کی بلکل ریسپیکٹ لیکن جب ایک شخص جو ہے جیسے لازٹ ٹائم جو دھماکہ ہوا تو مزد گل کمانڈر مزد گل جو اس پر ٹی ٹی پی کے مقامی رہنما ہے پشاور کا اس نے کہا ہاں میں نے کیا دھماکہ اور میں کرتا رہوں گا اجند اللہ نے کبھی سکتا ہے یہی تو وہ گروپ ہے یہ کوئی اور تو دیوری نہیں ہے یہ تو یہ تو رہنما ہے مقامی یہی وہ گروپ ہے جن کے بارے میں یہ کہا جاتے ہیں اب یہ بے نکاب ہوں گے الگ ہو جائیں گے چھاٹے جائیں گے کچھ وہ ہیں جو مذاکرات کر رہے ہیں کچھ وہ ہیں جو یہاں پر دشمن کے اجندے پر چلتے رہیں گے اب اسی کو تو چھاٹنا ہے اور اسی کے ساتھ یہ پتہ چل جائے گا پھر یہ ہے کہ اس میں آپریشن کرنے بھی اور کاربائی کرنے بھی آسان ہوگی پھر وہ طبقات جو مذاکرات کر رہے ہیں وہ ساتھ دیں گے جو ان کو ساتھ دینا پڑے گا انشاءاللہ سعی دھامرا صاحب آپ کی جماعت نے رحمان ملک صاحب نے سوال اٹھائے کہ یہ کون سے قانون کے تحت ہو رہا ہے انصداد دشتگردی کے بھی خلاف ہیں آئیں گے خلاف یہ کہا آپ دشتگردو سے مذاکرات کریں لیکن معذرت کے ساتھ دھامرا صاحب پھر آپ انڈوسیو کرتے ہیں ان ٹاکس کو جب آپ سوالات ایسے اٹھاتے ہیں سینٹ میں دیکھیں جی ابھی آپ نے جب یہ کہا کہ مستگل یہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ میں اس طرح کے مذاکرات کو نہیں مانتا اور جو مذاکراتی کمیٹی کی رکن جماعت ہے وہ بھی یہ کہے کہ بہت سارے ایسے گروپ ہیں جو باتجیت پر نہیں آ رہے ہیں تب یہ سوالات اٹھانے ہیں جیکھیں اگر ہم انڈوس نہ کریں باتجیت کو تو کل یہ بات آئے گی کہ شاید پیپوس پارٹی حکومت کے اس مسالتی کوششوں سے اپنے آپ کو دور رکھ رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا نتیجہ کیا نکل گا اس پر ہمیں خدشہ ضرور ہے مگر ہم باتجیت کے عمل سے بار نہیں رہ سکتے میری بھی یہ خواہش ہے کہ میری قوم پاکستانی قوم ان کی بچیاں ان کے بزرگ ماں بہن میری مساجد میرے مدارس اور میرے امام بارگاہیں بھی محفوظ رہیں میرے اسکول کالج بھی محفوظ رہیں مگر باتجیت کے اس عمل کے بعد بھی اگر اس طرح کی کوششیں ہوں گی اور اس طرح کے اگر دھماکے ہوئے اور اس طرح میری قوم خون سے نہلاتی رہی تو یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ کس پیرامیٹر میں یہ باتجیت ہوگی جب ہمیں یہ پتا ہے کہ بہت سارے گروپ باتجیت سے باہر ہیں اور وہی دھماکے اگر کرتے رہے کیونکہ باتجیت اس لیے کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو تمام خاص طور پر تین صوبوں کے اندر عوام کو جس طرح شہید کیا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے ان کو سیکیور کرنے کے لیے پاکستان کو پرومن پاکستان بنانے کے لیے باتجیت ہو رہی ہے اور اس کے باوجود بھی اگر بہت سارے گروپ اگر دس گروپ باتجیت پہ آگئے اور پیچھے تیس گروپ اگر دھماکے کر رہے ہوں تو پاکستان کے ان بچوں کو بذرگوں کو ایسے مذاکرات سے کیا فائدہ ملے گا مگر باوجود اس بات کے کہ اس باتجیت سے اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ چالیس اور پینتالیس گروپوں میں سے اگر پندرہ گروپ سے بھی باتجیت ہو گئی تو باقی ایڈنٹی فائے ہیں کہ تیس گروپ ہیں ان کے خلاف کاروائی ہوگی اور دیورنگ باتجیت بھی اگر اس طرح کے دھماکے ہو رہے ہیں تو میرا مطالبہ یہ ہے پیپوس پانٹی کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ ان گروپ سے باتجیت بے شک کریں کوئی ایسی کاروائی نہ کریں جسے باتجیت کا عمل خراب ہو یا بگڑ جائے کم سے کم وہ گروپ جو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ان باتجیت کے دوران بھی ہم یہ دھماکے کر رہے ہیں کرتے رہیں گے ان کے خلاف تو کاروائی نظر ہونی چاہیے اور نام آگے ہیں جیسے ایرار الہند جند اللہ یہ جو گل مست اور یہ مقامی رہنما جو کہہ رہے ہیں ہم کریں گے کاروائی تو ان کے خلاف تو پھر ہمیں بھی کاروائی کرنی چاہیے نہ یا پھر ان کے خلاف بھی نہ کریں کچھ ہم نہیں نہیں بالکل کرنی چاہیے اگر جو ڈیکلیر کر رہے ہیں کہ جو باتجیت کا حیث نہیں بنیں گے اور کاروائی ہی کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم نے بھی آبشن تو ہمیں ان کے بلکل پیچھے جانا چاہیے ان کے خلاف کاروائی کرنی ہے جو بات چیت کے لئے تیار نہیں ہے اور علیل اعلان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اپنی کاروائی جاری رکھیں گے تو ہم لیم ڈکس کی طرح تو نہیں بیٹھ سکتے اپنی قوم کو بٹھا دیں کہ ہم بات چیت کریں جب تک یہ آپ کو مار رہے ہیں آپ مرتے رہے ہیں اور جب بات چیت ہوگی تو اس کا انجام ہم آپ کو بتا دیں گے آپ جو مطالبہ کریں ٹی ٹی پی ٹی آئی بتا نہیں کیا کیا لوگ آپ کی جماعت تو سوشل میڈیا پر کہتے رہتے ہیں لبرل جو اس پر طبق ہے ہمارا تو آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں اپریشن گو فر اون اپریشن اگنس دیس فورسز اگنس دوز فورسز جو بات چیت کے لئے تیار نہیں ہیں اور جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی کاروائی جاری رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کے خلاف اپریشن کے لئے جانا پڑے گا آپ کو نہیں تو یہ آپ کی صوبائی حکومت پھر کہہ گی نا یہاں سے فورٹ سے کہہ گی کل ایک کٹن کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں نہ کھل کے سامنے آتے ہیں نہ پیچھے چھپے ہوئے ہیں سرر کراچی کوپریشن ہے اس کے کپتان وزیرالہ سندھ ہے نا تو خیر پختون ہوا کے جو وزیرالہ ہیں وہ پھر پولس یا فوج جس کے بھی ذریعے ہیں یہ گل مست جس نے ذمیداری قبول کری وہ ترش کر دیں فوج کا کپتان وزیرالہ نہیں ہو سکتا اگر ہو سکتا ہے تو مجھے بتائیں وہ کیا بلا نہیں سکتے فوج کو کہ وہاں پہ جا کے کچھ یا وزیراعظم کو حد لکھے معاملت کے نہیں ہے بلایا نہیں یہ ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے پیچھے کیوں چھپ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی پی ٹی آئی پھر پی ٹی آئی کا کیا تعلق ہے پی ٹی آئی تو فیڈی آئی میں تو نہیں ہے آپ ڈیسائیڈ کریں آپ نے آپریشن کرنا ہے جائیں بسم اللہ کریں آپ ڈیسائیڈ کریں بات کرنی ہے آپ ہمیشہ پی ٹی آئی کی طرف کیوں دیکھتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا چاہتی ہے پی ٹی آئی سے اگر آپ کو اتنا خوف ہے اور یہ مجھے حارون رشید صاحب ایک پروگرام میں مجھے کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو باتشیت ہو رہی ہے اس سے پی ٹی آئی کی تسلی کے لیے ہو رہی ہے دیکھیں اگر یہ پی ٹی آئی کی تسلی کے لیے باتشیت ہو رہی ہے تو بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آپ اس کا مطلب ہے باتشیت کے لیے آپ بلکہ خلوص دل کے ساتھ آپ باتشیت نہیں کریں آپ سے اس لیے کریں کہ جی پی ٹی آئی کو دکھا دیں کہ جی ہم نے باتشیت کرنے شروع کی تھی لیکن یہ ٹاکس فیل ہو گئی جو امریکن خواہش ہے یا اور دوسروں کی خواہش ہے اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پی ٹی آئی کو تسلی کرانی ضرورت نہیں جائیں جا کے کریں جو کرنا ہے صبح حکمت فوج نہیں کال کر سکتی لیکن دیسیجن لینا دیکھیں اس کو آپریشن کرنا ہے یا اس کو باتشیت کرنی ہے دیسیجن نواز شریف صاحب کو لینا پڑے گا یہ فیڈل گورنمنٹ کا دیسیجن ہے ایک طرف میں یہ دیکھوں صبح حکمت نہیں کر سکتی دوسری طرف یہاں پر ابھی میں جو انٹرو میں امکیوم کا ذکر کیا تھا کوش کریں گے بریک کے بعد ہم آئے ساتھ ہوں وہ ڈائریکٹ آرمی چیف اور آئی ایس آئی سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمیں اس وقت انصاف دیں کون الطا حسین صاحب الطا حسین صاحب تو بڑے آدمی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں سرائیں میں نہیں ہے صبح حکمت فوج نہیں کال کر سکتی نہیں ہے نا الطا حسین صاحب کیسے کال کر سکتے ہیں فوج کو دیکھیں نا فوج کو کال تو ٹرائی ملیسٹر پاکستان نہیں کر سکتا ہے نا اور تو کوئی نہیں کال کر سکتا فوج میں ایک بریک لیتا ہوں اس بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوئن کریں گے نیوز بند دیکھتے رہے گے ویلکم بیک ٹو محضرت کے ساتھ آصف حسین صاحب ایم اینا متحدہ قومی مومنٹ کے ایم ایسا سٹوڈیو میں موجود ہیں بہت شکریہ آصف صاحب شو میں جوائن کیا آپ نے آپ کی غیر موجودگی میں کراچی پایا نہیں تھے لیکن آپ آگئے ہیں عمران اسماعیل صاحب سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہے عمران صاحب آپ کراچی کے ہی ہیں آپ کتنے مطمئن ہیں اس ٹارگیٹ اوپریشن سے میں جتا ہے کہ آپ کو بتا رہا تھا کہ ٹارگیٹ اوپریشن سے ہم بلکل مطمئن ہیں کچھ کبات ہیں اس میں ضرور آ رہی ہیں جس میں ایم 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 نے ابھی دو تین کیسز ایسے سابنے آئے ہیں اس کے ہم اس کے شور نہیں ہیں کہ وہ واقعی پولیس نے کیا ہے یا کوئی اور کارروائی کر رہا ہے بیچ میں کوئی اور مطلب کھون کوئی بھی ہو سکتا ہے ان کا کوئی دشمنی ہو سکتی ہے کوئی اور ہو سکتا ہے بیچ پیس یہ بھی کوئی طالبان والی کہانی ہوگئے کہ کوئی ایڈوانٹیج لے سکتا ہے کوئی ایڈوانٹیج لے سکتا ہے سیچویشن کا کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کو زیادہ بہتر بتا ہوگا لیکن بارل ہم سمجھتے ہیں کہ جو ٹارگیٹ اوپریشن شاہد ایار کی کمانڈ میں سوک چل رہا ہے وہ بہترین اوپریشن ہے اور اس کو مزید ریفائن کیا جا سکتا ہے اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم شاہد ایار کو اٹھا دیں یا ہم ایک نئے سیٹ اپ کی ڈیمانڈ کر دیں فوراں سے اس میں اگر کباتیں آ رہی ہیں کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس میں بیٹھ کے بات کی جا سکتا ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے بہت ویگ سٹیٹمنٹ نہیں ہے مران سمجھ صاحب مطلب آپ اس کو فیکٹس ان فیگر سے کس طرح کہہ سکتے ہیں کیونکہ روز دس پندرہ لاشیں تو ابھی بھی گر رہی ہیں جو پہلے بھی گرتی ہیں تو نمبر آف کرائمز اور نمبر آف ٹارگٹ کلنگز اور بوم بلاسٹ اور جو جو اس پر ایکٹیوٹیز تھیں کرمینل وہ تو اپنی جگہ ہے نا مطلب اس لوجک کو سپورٹ کرنے کے نہیں آپ کے پاس فیکٹس ہیں یا پھر آپ کہتے ہیں ان جنرل آپ کو پرسپشن اچھا لگ رہا ہوں ان جنرل پرسپشن کوئی جنرل پرسپشن کی بات تو نہیں کر سکتے ہمیں تو فگرز پر بات کرنے پڑے گی کراچی میں اس وقت پندرہ لاشیں روز نہیں گریں کراچی میں اس وقت ان لوگوں کا مرڈر نہیں ہو رہا جن کا کچھ لینا دینا کسی چیز سے نہیں ہے یعنی ایک عام آدمی کو راگیر کو چلتے ہوئے کو گولی مار بھی دو آدمی مرسیکل پہ تھے ان کو اڑا دیا جن کا کوئی تعلق کسی جماعت سے نہیں ہے کسی گینگ وار سے نہیں ہے کسی چیز سے نہیں ہے اس کے اوپر میں آپ خاص طور سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ چیز کراچی میں ختم ہوتی نظر آ رہی ہے دو چیزیں کراچی میں اس وقت ہو رہی ہیں ایک تو جو پیپل امن کمیٹی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا سا کوپریشن اس کے پر ابھی ڈیو ہے جو ہونا چاہیے لیاری کے اندر وہاں سے بار بار پولیس نے کوشش کی ہے اور ناکرامی کے سامنے ہوئے اندر بھی نہیں جا سکیں وہاں کوشش ان کو کرنی چاہیے دوسری جو اس وقت کوشش چل رہی ہے وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس وقت صبر کے ساتھ بیٹھنے چاہیے اگر کوئی ایک آٹ کیس ایسا ہوتا ہے جیسے متحدہ کہ ابھی ایک ان کا ہوا سلمان سلمان کے ساتھ جو ہوا وہ انتہائی دردنات وہ تھا میں نے ان کی باڈی ویسے تو نہیں دیکھی لیکن پچیز میں نے دیکھی تھی بہت زیادہ ٹورچر کر کے ان کو مارا گیا ایکسٹرڈیوزن کلنگ کا رائٹ کسی کو نہیں ہے نہ پولیس کو ہے نہ رینجرز کو ہے نہ کسی اور ایجنسی کو ہے اس کے ساتھ ہم کسی کے ساتھ نہیں دے سکتے لیکن ہاں آپریشن کے اندر اگر وہ پکڑتے ہیں عدالت میں لے جاتے ہیں عدالت سے شاید ان کو سزا ہویا ہے وہ بری وہاں تک میں سمجھتا ہوں کسی شیاسی جماعت کو آپ کو پھر کیا مسئلہ حاصل سنے ہیں سب شایدیوزن صاحب سے اور اس حد تک علتا ہوسائی صاحب کی جو سٹیٹمینٹس آئیں وہ میں نے انٹرڈکشن میں کہیں دی جو انہوں نے خطاب کیا تھا اپنا انہوں نے کہا جنرل راہی شریف صاحب آئیں سن سیکریٹیٹ جائیں وہاں دیکھیں وہاں آپ کو کوئی مہاجر نہیں ملے گا کام کرنے والا پھر مہاجر بے لگام ہو جائیں گے اگر تو میری ذمہ داری نہیں ہے بات بہت آگے بڑھ سکتی ہے پھر یہ شاید حیات صاحب کو تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ چیف ہے ایسا چیف ہوگا تو شہرہ کیا عالم ہوگا تو آپ وہ کیا مسئلہ ہے شاید حیات صاحب کے ساتھ اس آپریشن کے بیسک کچھ چیزیں تھی اور وہ چیزیں ٹی وی پہ آ کر ڈی جی رینجر نے اور شاید حیات صاحب نے خود ساری چیزوں کو ایڈنٹیفائی کیا تھا چیزیں کیا تھی جی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اغوا پرائے تاوان ہو رہا ہے بھتہ لیا جا رہا ہے گینگ وار ہو رہی ہے اسٹریٹ کرائمز ہو رہی ہے اور ان تمام چیزوں کی بنیاد پر جس طرح ٹی ٹی پی اور بین آؤٹفٹس مل کر جو ہے وہ اہل اتشیہ اور دیگر کی کلنگز جو کر رہے تھے جو سیکٹیرین ہو رہی تھی یہ سارے ایلیمنٹس تھے جن کی بنیاد پر ٹی وی پہ آ کر انہوں نے کہا کہ یہ کناچی شہر میں آج کے دن تک بھی روزانہ کی بنیاد پر آپ نے اپنے انٹروں میں بھی کار اور ٹی وی پہ لوگوں کو پتا ہے کہ جی دس سے بارہ ٹارگٹ کلنگ کا سزلہ جاری ہے یعنی کہ اسٹریٹ کرائم بھی جاری ہے بھتے کے پرچیوں کا سزلہ بھی جاری ہے گینگ وار بھی جاری ہے تحریک تالبان پاکستان اور دیگر جو ایلیمنٹس ہیں وہ بھی سیکٹیرین کلنگ جو ہے اور اگر اس پہیں صرف فہاد سلمان عادل یہ جو ہیں مراج اگر یہ کس نے مارا رہے ہیں یہ پولس نے مارا رہے ہیں یا آپ کی رینجلز نے مارا رہے ہیں یا آپ کی آزادی قسم نہیں ہے دیکھیں کوئی آپریشن جب ہوتا ہے تو وہ انٹیلیجنس یا انفارمیشن بیسڈ ہوتا ہے آپ کو سب چیز پہلے سے پتہ ہوتی ہیں بدقسمت ہی کیا ہو رہی ہے کہ پولیس یا رینجلز کسی کو آریسٹ کر رہی ہے انفارمیشن گیدر کرتی ہے اور اس کے بنیاد پر دوسری کارروائی کے لیے آگے پڑھ جاتی ہے کوئی انفارمیشن ان کے پاس پہلے سے موجود نہیں کوئی ان کے پاس بیس موجود نہیں کہ کس بیس پہ آپریشن کی طرف جانا تھا جو آپ آپ نے جن لوگوں کے نام لیے سلمان بھائی کا جو میٹر ہوا جو کرنگی کے حوالے سے تھے اس کے بعد فہد کا میٹر ہوا کل عادل بھائی کا میٹر ہوا جو نورت کناچی کے حوالے سے تھے اور میں آپ کو ایک بڑی بات بتا دوں میں جو میٹر ہوا فہد کا اس میں پوری جتنی کنورسیشن ہوئی ہے ایس ایس پی ایست کے ساتھ میں موجود تھا رات پر مظاہرے کے بعد صبح ایس ایس پی ایست پیر محمد شاہ کے آفیس میں میں موجود تھا پیر محمد شاہ نے کہا آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں آپ کے اس پر کہ جی اس کو ایسا کر لیتے ہیں یہ غلطی ہو گئی ہم سے ہم ایسا کر لیتے ہیں اس کو کہ اس کو لے جائیں اور ان کے گھر والوں سے ملوا دیں اس کی شادی کا مسئلہ تھا اور دن میں بارہ ایک بجے تک اس کو واپس ہم لے کر آ جائیں گے ہم نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا یا تو کوئی غلط ہے کرمنل ہے اس کو بند کرو اس پر کیسز ہیں آپ کہہ رہے ہو ٹی وی پہ آ کر کہ انامہ دے رہے ہیں بند کرو اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کو رہا کرو تیسرا درمیان کا راستہ نہیں ہے اور کیا وہ اس کو رہا کرنا پڑا اس لیے کہ پولیس کے پاس ایک سنگل ایویڈنس نہیں تھا وہ شخص حافظ قرآن ہے خدا کی مار تو پڑے گی ان لوگوں پر جنہوں نے بغیر کیسی لیکن شاہر ریاض صاحب نے کہا کہ ثبوت بھی ہیں وہ تو انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ انکشافات بھی کی ہیں سستی ایس نے بھی کہا کہ ثبوت ہیں جب ہم نے ان سے کہا کہ ثبوت فرام کریں آپ کہتے ہیں کہ جی ایک آدمی چار مہینے پہلے آپ نے پکڑا ارنجر نے پولیس کو ہینڈ اوور کیا پولیس نے اس کو کلیر کیا کہ اس پہ کوئی افائد نہیں ہے کچھ نہیں ہے وہ باہر آ گیا اس نے دد دن پہلے نکا ہوا شادی کی تقریبات ارنج کی جو آدمی کے اوپر آپ کیس ڈال رہے ہیں کہ یہ ابراہیم ہیدری میں پولیس کے مڈر کا کیس تین دن پہلے ہوا تین دن پہلے وہ مڈر کرتے ہیں اور تین دن بعد اپنی رخصت ہی کر رہا ہے ایک سوال آپ سے اور پھر اس سے یہ کہا جواز ملتا ہے کہ الطاہ حسین صاحب ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کو کال کر رہے ہیں مطلب یہ ابھی یہ بات ہو رہی تھی عمران صاحب سے کہتے ہیں صوبہ حکومت پشاوار میں خیر پختون ہوا میں ہوا دھماکے ہو رہے ہیں میں نے کہا فوج بلا لیں اور یہ گل مست اور یہ جو گروپس ہیں جو تحریک طالبان کے جو ابھی بھی مذاکرات پہ نہیں آ رہے ہیں ان کے خلاف آپریشن کر دیں وہ کہتے ہیں صوبہ حکومت فوج نہیں بلا سکتی تو الطاہ حسین صاحب پھر فوج کیسے بلا سکتے ہیں یہ مجھے بتائیں دیکھیں صوبہ حکومت پچھلے پانچ سال تک گورنمنٹ میں تھی اور پچھلے پانچ سال میں کرانچی شہر کی اس حال تک پہنچا جو پارٹی خود ان ساری چیزوں میں انوالو ہو گینگ وار میں انوالو ہو جس کے پانچ سال کے دور میں کرانچی شہر میں اسٹریٹ کرائم اس حق تک پہنچ گیا ہو کہ لوگوں کی جانے محفوظ نہیں ہو جس کے دور میں ہم چلاتے رہے کے تحریک طالبان کرانچی میں آ گیا ہے پانچ سال تک توجہ نہیں دی گئی اور پانچ سال میں عام لوگ جو ہے وہ مرنا شروع ہو گئے پانچ سال کے جو ذمہ داری تھی اس گورنمنٹ پہ جو اسٹیرنگ پر بیڈی تھی چیف منسٹر انٹر منسٹر کو لے کر وہ کر نہیں سکی تو وہ آج کناچی کے آپریشن پہ کیسے کامیابی حاصل کر سکتی ہے اور اگر اس نے ایسے افسران کو جو انتہائی کنٹاورشل ہیں جو تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر پولٹیکلی جو ہے انوالو ہو گئے اور دوسری سب سے بڑی بات کہ نہ صرف انوالو ہو گئے لوگوں کو ارسٹ کر کر لاکھوں روپے وصول ہو جا رہا ہے پیسے لیا جا رہا ہے اس سے بڑا بتے کی اور کیا ہوگی کہ پولیس نے اپنا خود گینگ بانا لیا پولیس تو پروینشل ڈومین ہے نا آپ کی حکومت ہے سندھ میں اب یہ بتا ہے یہ کون سا طریقہ اگر یہ بائیس کورڈ پہ ہے روز کی اگر یہ بتا لے رہے ہیں ایک انڈسٹری بن چکے جو ایم کیم نے الزام لگا ہے جو آپ کے ساب کا کوالیشن پارٹنر بھی ہیں پھر الطاہ حسین صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پولیس والے نائنٹی تھری کے اندر جو یہاں پہ معورہ عدالت قتل کر رہے تھے ان کو آپ نے افصل لگا دیا ہے ابھی آسل سنے صاحب کو بھی آپ نے سنا تو یہ پھر آپ کی انڈر اگر پولیس ہے تو پھر آپ کے ایمہ پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں آج اٹھامرا صاحب دیکھیں جی یہ پولیس جو ہے کیا دو ہزار تیرہ کی الیکشن کے بعد آنے والی صبحی حکومت کے دور میں بھرتی ہوئی ہے کیا اس پولیس کا پہلے کوئی کراچی میں امر و دخل نہیں تھا اور بڑی معذرت کے ساتھ کہ کیا متحدہ قومی مومنٹ لاسٹ پانچ سال میں ہماری پارٹنر نہیں تھی حکومت میں ایٹین امینڈمنٹ کے بعد گورنر کا تو کوئی چلو رول نہیں ہے اور پریزیڈنٹ کا مگر اس کے پہلے کیا گورنر بلکل لا تعلق تھے ان تمام سیچویشن سے اور پیپوس پارٹی کے دور سے پہلے جو جنرل مشرف کا دور تھا کیا یہ پولیس جو ابھی یہاں پر ہے وہ مشرف کے دور میں کراچی کے اندر نہیں تھی یہ دیکھیں یہ ایک مسلسل کنٹیونیٹی ہوتی ہے اور پولیس کے اندر کالی بھیڑیں بھی ہیں مگر پولیس کے افسران کی قربانیاں بھی ہیں شہادتیں بھی ہیں اس شہر میں کرمنل کے خلاف آپریشنز بھی ہیں لہذا ہم یکے مشترک یہ بات کر دیں کہ ساری پولیس جو ہے وہ صرف متحدہ قومی مومنٹ کے خلاف ہیں ہاں ان کے ورکرز کے ان کے کارکنون کے خلاف جہاں جہاں تک زیادتی کی بات ہوگی اس پر آنکھیں بند نہیں ہیں اور اس کیس کے اندر بھی جہاں تک آصف بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایس ایس بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے غلطی ہوئی ہے اس پر آلریڈی کومیٹی ہے اس پر چیز پنسٹر سندھ نے انکوائری بٹھا دی ہے زیادتی کیسے سے بھی نہیں ہوئی دامرہ صاحب دامرہ صاحب چاہے وہ متحدہ قومی مومنٹ کا کارکن ہو چاہے وہ آنکھ شہری ہو میں دامرہ صاحب ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں میرا سوال صرف یہ ہے کہ آپ آپریشن کا جو صحیح جو کانسپٹ ہے اس کو اس طرح ہم پولٹیسائز کر دیں گے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر زیادتی متحدہ قومی مومنٹ سے بھی ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس کے بے قصر کارکنوں کو مارا جائے مگر آپ جب لیاری کے اندر گینگ وار کی بات کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں اس میڈیا کے اندر لیاری کے مقامی لوگوں نے کتنی بار احتجاج کیا اس لیے احتجاج کیا کہ وہاں پر آپریشن ہو رہا ہے وہاں پر پولیس جو ہے وہ چھاپے مارتی ہے میں ایسر کافی جیسے فرید پرازہ صاحبی ساتھی ہیں ان کا بھی ایک کمنٹ ایسر لے لو ناما صاحب میں صرف ایک بات ایک بہت بڑا شہر ہے اس میں گرفتار ہونے والوں کی تعداد کو اگر ہم کوٹ کر کے یہ کہیں کہ آپریشن بالکل ون سائیڈڈ ہے تو داما بھائی ایک سوال مجھے مجھے ایک سوال صرف آپ نے جو کمیٹی جو ہے بنائی ہے اس حوالے سے آپ نے ایس ایس پی اس کی نگرانی میں ہی وہ کمیٹی بنا دی جس کے اوپر جو ہے یہ الیگیشن ہے کہ وہ اس معاملات میں انوالوے وہی کمیٹی کو جو ایڈ کر رہا ہے ملہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ جو مجھے میں وہی کمیٹی کو ایڈ کر رہا ہے فرید پرازہ صاحب آپ کی طرف پر آمی ہے کیونکہ یہاں پہ عمران اسماعیل صاحب پی ٹی آئی یہ کہتا ہے شاید حیات صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں پیپلز پارٹی کا بھی موقعہ سن رہے ہیں فرید پرازہ صاحب جماعت اسلامی کیا سٹینڈ رکھتی ہے یہ شاید حیات صاحب اچھا کام کر رہے ہیں یا برا کام کر رہے ہیں دیکھیں شاید حیات تو ایک فرد ہے معاملات تو یہ ہیں کہ کراچی کے اندر آمن ہونا چاہیے یہ پانچ سال کا قصہ نہیں ہے آسف صاحب جس پانچ سال کی باپ کر رہے ہیں اس پانچ سال کے اندر بھی اقتدار میں تھے اور یہ جواب دے ہیں اگر کراچی کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری تو ان پہ آتی ہے اس سے پہلے بھی اقتدار میں تھے اس سے پہلے بھی اقتدار میں تھے اور اس کے علاوہ یہ کہ گورنر ان کا پندرہ سال سے ان کے گورنر چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہاں تو بیس پچیس سال سے لوگ لاشے اٹھا رہے ہیں یہ کوئی کل کا قصہ نہیں ہے اور آپ اسی طرح کہہ کے اس سے نہیں گزر سکتے اب جو اگر لوگ ہیں اور قتل بھی ہوئے ہیں اور ان کے لوہ حکیم بھی موجود ہیں تو انصاف کہاں ملنا ہے اور کب ملنا ہے اور اگر یہی ہے کہ ایک آدمی گرفتار اور مظاہریں شروع ہو جائیں تو پھر کس طریقے سے قانون کی باری صاحب بات گرفتاری کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ ایک دولہ کو اٹھایا گیا اس پر تشدد کیا گیا پراچہ صاحب کسی کی بیٹی کی شادی ہو پراچہ صاحب کسی کی بیٹی کی آپ کی یا میری بیٹی کی کہتا ہوں گے یہ غلط ہے پراچہ صاحب آپ کی یا میری بیٹی کی شادی ہو اور اس شادی غلط کر دیں میری گزارت سن لیں آپ کی بات ہوئی میں جس سے بھی دوستوں کی بات ہوتی نہیں ہے میں نے اس دوران مباقلتیں کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک واقعہ اگر غلط ہے تو وہ غلط ہے اور اس کی بھی تحقیق ہونے کہیے اس کو بھی ایسے نہ ہم غلط کہہ سکتے ہیں نہ صحیح کہہ سکتے ہیں یعنی دونوں طرف موقف ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ پورے ایک عمل کو اور اس کے بارے میں یہ کہہ دے نا میں کہوں گا کہ ایک عمل ہوگا اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں خراب بھی ہوں گی بہت زیادہ کام نہیں ہوں گے مثلا میرے نقطہ نظر سے یہ کام ابھی تک نہیں ہوئے کہ جو ملہا وہ غلط ہوا ہے نا جو کارکوروں کے ساتھ ان کے ہوا ہے جو کا تشدد ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں میں دیکھنا ہے کہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ ہزار چیزوں میں سے ایک چیز کو پکڑ کے نو سو نینانوے کی نو ہزار نو سو اس کی آپ جو ہے نو سو نینانوے کی آپ نفی کر دیں یہ غلط ہے اب میں جو بات کر رہا ہوں کہ مثلا میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹی وی فوٹیج کے اندر مختلف مواقع پہ لوگ نظر آئے ان میں سے ایک بھی گرفتار نہیں ہوا جو سپریم کورٹ کے اندر لسٹے پیش کھوئیں ان پہ لوگ گرفتار نہیں ہوا ہے جو پیرول پہ لوگ رہا ہو گئے ان میں سے ایک بھی گرفتار نہیں ہوا جو دو سو پولیس کے افسران جو ہے وہ کناہ قتل ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک کبھی قاتل گرفتار نہیں ہوا ولی غران بابر کا تمام تر اس کے جتے بھی لوگ تھے اس کے دوات تھے اس کے استفتیش کے لوگ پہ وہ مارے گئے سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں اب یہ ہیں تو ان کو کسی نے ٹھیک کرنا ہے کبھی کرنا ہے جب یہ ٹھیک ہوں گی اس کے اندر بھی غلطیاں ہوں گی ان کو چیک کرنا چاہیے اس میں ججز کی ایک کمیٹی بنا دی جائے بلکل جو ہے تاکہ اگر کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں یہ خراب ہوئی ہے تو سب خراب نہیں ہے ایک کی خراب ہوئی ہے تو سب خراب نہیں ہے ندیم احمد کا ناظرم آباد میں ندیم آشمیر کا دوسرا واقعہ اسامہ قادری کا سابقہ ٹاؤن ناظرم صبح ان کو ریلیس کیا گیا تیسرا واقعہ سلمان کا چوتا واقعہ فہد کا پانچوا واقعہ ریان کیا ہم کس کس واقعے کو روئیں اور یہ جو ابھی پراچہ صاحب نے کہا بلکل صحیح کا سب کی بات یہ ہے کہ آپ آٹھ سال حکمت میں رہے مجھے یہ بتائیں آپ آٹھ سال حکمت میں رہے دیکھیں کوئی آدمی مجرم ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ مجرم ہے اس پر بڑے کیسے تھے شادی کی رات میری بیٹی کی اور پراچہ صاحب کی بیٹی کی شادیوں کراچی کے لوگوں کی آپ نے باراتوں سے دلے کو لے جا کر اور اس کو آدھے گھنٹے کے اندر وہ تشدد کیا کہ وہ بچارہ تین دن سے ہسپیٹل میں پڑھائے شادی میں اٹھائے کسی کی بیٹی کی شادی میں اٹھائے اس کے داماد کو میں پوچھوں گا کہ کراچی پہ آج یہ ظلم ہو رہا ہے اور آج ہم بڑے تعمل سے باتیں کر رہے ہیں میرا دل جل رہا ہے میرا دل پہ لگ رہی ہے تاریخی نے کہ میری بیٹیوں کی شادی میں بینوں کی شادی میں آج یہ کراچی والوں کے تاتھ صلوق کر رہے ہیں یہ بدماشی ہے اور وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو کراچی میں تائنات کیا گیا ہے سندھ کے اندر سندھ سے لاکر یہ پولیس لگائی گئی ہے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مقامی پولیس نہیں ہوگی تو یہ بدماشی کریں گے یہ پیسے وطولیں گے معاورہ ادال قتل کریں گے اور یہ کراچی میں ہو رہا ہے اور آج کراچی سے بھار اسلام واد اور لاور میں بیٹھ کر ہم باتیں کر رہے ہیں کہ کراچی میں ایک واقعہ ہو گیا ایک دو واقعات نہیں ہوئے پری بلان یہ واقعہ ہو رہے ہیں ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش ہے سادش ہے اور اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں ہم اس پر خاموش نہیں رہی ہیں لیکن یہ عمران صاحب بھی تحریف کر رہے تھے شاید عید صاحب کی آج دھامرا صاحب بھی کر رہے ہیں میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں شاید عید کو میل گائیڈ کیا جا رہا ہے میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں شاید عید کو اور شاید عید نے میل گائیڈ ہوں نے میل گائیڈ کیا جو گیا کی پولیس ایک بندہ تو نہیں ہے شاید عید ایک فرد ہے ایک انسٹیوشن ہے پولیس کو پوئی بھائی شاہ دیاد ایک اسٹیڈیشن ہے بلکل لیکن مجھے بتائیں کہ شاہ دیاد کے بعد کونسی انفورمیشن تھی جس آدمی کو آپ نے چار مہینے پہلے اٹھایا اور کھانے کو انڈور کیا اور کوئی کیس نہیں ریلیز کر دیا اس کو آپ اٹھا رہے ہیں کہ جی اس پر دیو تو بہت بڑا مجریم ہے یہ سے مجریم ہوگی ہوگی ہے آپ کہہ رہے تھا نا کس نے کی انفورمیشن ہوگا چار مہینے پہلے مجریم لیتا اور اچانک رات اور رات مجریم اس کو دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتایا یہ جو میرے بھائی آسیف سے اپنے جذباتی ہو رہے ہیں میں ان کی جذباتی نہیں ہو رہا میں سمجھتا ہوں بھائی میں نے کراچی کا لگا ہوں امران تھا وہاں رہے کر میں میں اس سے بھائی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اچانک سے کیا ہو جاتا ہے کہ مجریم بتائیں یہ جو ابھی سارے حضرات سوال کر رہے ہیں کہ پچھلے دس سال سے متحدہ جو ہے حکومت میں تھی کہاں متحدہ نہیں روک لیا ان ٹارڈٹ کلنگز کو کدھر انہوں نے یہ نفرتیں ختم کی کدھر باؤں گے کھیجی کہ جی ہم اب یہ لسانیت کے بنیاد پر بات نہیں کریں گے جہاں تھوڑا سا پریشر آتا ہے وہ ایک دوں مہاجر بن جاتے ہیں پریشر ذرا سا ہٹتا ہے پھر ایک دوں وہ متحدہ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ طریقہ کار ٹھیک دی جائیں آج کل کیا ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ طریقہ کارڈ نہیں تو آج کل آپ یہ کہتا ہے مہاجر کارڈ لگا دیتے ہیں مہاجر بن جاتے ہیں میں آپ سے کہنا ہے کہ یہ طریقہ کارڈ ٹھیک دیتے ہیں مجھے مجھے ایک بات بات لیکن اگر ہمیں اگر وہ وہاں سے پنجاب سے آواز لگاتے ہیں جاگ پنجابی جاگ تری پگنوں لگ گئی آت تو ہمیں تو بڑا برا لگتا ہے کہ یہ پاکستانیت کی بات کرنی چاہیے یہ پنجابی عظم کیا ہوتا ہے اس کو اٹھاؤ اگر پنجابی عظم اٹھاؤ تو آپ مہاجر اگر اچانک سے ذرا سا پریشر آیا تو آپ اچانک سے مہاجر بن جاتے ہیں کہ ہم کراچی والے ہم مہاجر ہم یہ نہیں ہونے دیں گے بھئی آپ کی وہ ساری پاکستانیت اور ساری چیزیں جو پچھلی آپ کی تقریروں میں موجود ہیں وہ ساری دن سے کدھر چلی گئی مجھے بتائیں بلاول اگر یہ بیٹھ کر کہے کہ جی مرسو مرسو سندھ نہ دے سوں کسی کو برا نہیں لگتا ہے این پی اگر قومی اسمبلی اور سینٹ کا ریکارڈ گوا ہے کہ کھڑے ہو کر جو ہے اچکزہی کی بھی تقریر ہے آفتہ شیر پاؤ کی بھی تقریر ہے میاں زائد حسین کی بھی تقریر ہے کہ ہم پڑھان ہیں ہم پڑھان ہونے پر فقر ہے کسی کو برا نہیں لگتا ہے جاک پنجابی جاکتا نعرہ لگایا جاتا ہے کسی کو برا نہیں لگتا ہے جیسے ہی ہم کراچی میں کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر زیادتی ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے کراچی کے لوگوں پر کہتے ہیں جی اپنے آپ کو ماجر کہہ رہے ہیں کسی کو کسی کے کہنے پر فقر ہے سب کو لیکن جب ہم اپنی شراغ پر کہ جی ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے کون بولے گا اس پہ یہ اور یہ ریکارڈ کا حیث ہے سینیٹ فومی اور آج کیمرے اٹھائیں اپنے ٹی وی کے کے ریکارڈ پر ہے کہ کھڑے ہو کر لوگوں نے کیمرے کے آگے کہا گیا میں پڑھان ہوں میں پنجابی ہوں میں سندھی ہوں اور یہ بلاول کا حالیہ بیان آپ کے سامنے نہیں ہے کیا آج بھی ٹی وی پر فرقرام دے رہے ہیں آپ سینیٹ میں صرف فرما رہے تھے آج سے کچھ دن قبل جو سینیٹ کا جلاستہ وہاں آپ نے کہا مہاجر تو کوئی ہے ہی نہیں اور آپ نے اس پر بڑا جب زمانے میں جنرل مشرف مہاجر ہے اس لیے ہو رہا ہے اس پر آپ نے تقریر کری تھی دامرا صاحب تو یہ آپ سندھی ہیں مہاجریں کیا ہیں دامرا صاحب اور آسف حسنین صاحب کا جو سوال ہے وہ کتنا جائے میرے خیال میں جس طرح میں نے تحمل سے بات سنی ہے میری امید ہے کہ میری بھی بات تحمل سے سنی جائے گی میں نے سینیٹ میں بھی کہا تھا پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ جن جن قوموں کا حوالہ آسف حسنین بھائی دے رہے ہیں کہ مرسو مرسو سندھ نڈیسو پانچ ہزار سال پرانی قوم ہے اگر کوئی سندھی قوم ہے تو ہم آج بھی کہتے ہیں کہ آپ مہاجر نہیں ہیں آپ اردو بولنے والے سندھی ہیں ہم آج بھی کہتے ہیں ہم آن کرتے ہیں کہ ہم سندھی ہیں پنجابی ایک قوم ہے پتھان ایک قوم ہے بلوچ ایک قوم ہے مگر مائگریٹ کر کے آنے والے اور پھر چار نسل کے بعد آپ جس دھرتی پر رہتے ہیں ان کے بیٹے ہیں اور ہمیں آپ پر فخر ہے کہ آپ اردو بولنے والے ہمارے بھائی ہیں آپ مہاجر نہیں ہیں کیونکہ وہ پہلی نسل جو مائگریٹ کر دیا ہے وہ مہاجر ہوتی ہے سندھ میں ہمارا چیف منسٹر لگ سکتا ہے مگر آصف بھائی آصف بھائی میری بات سنیں میری بات سنیں آپ کے پاس دلیل تھا تو میرے پاس بھی دلیل ہے آپ بات تو سنیں اگر کوئی مہاجر ہوتا ہے یہ پوری جنیا کا فرنا منا ہے کسی دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر یہ قانون نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو مہاجر کہے کسی درتی پر اور اسی کون سے پھر گورنر سندھ بھی لگے سپیکر سندھ اسیمبلی لگے ہائی کورٹ کے جج بھی لگے اور چیف سیکریٹی بھی لگے چیف آف آرمی اسٹراب بھی لگے خدارہ اس طرح آپ اس آپریشن کے حوالے سے بیٹ میں نہیں جائے کسی بھی مہاجر قوم وہ اردو بولنے والے مہاجر ہوں یا اللہ نہ کرے کب کل کوئی سندھی بولنے والا کسی درتی پر مہاجر ہو تو اس کے بھی رائٹ اس طرح نہیں ہوتے ہیں سندھی بولنے والے آپ دو بولنے والے سندھی ہیں دوسری بات آسف بھائی آسف بھائی آپ کے کارکنوں کے ساتھ جاستی ہوگی ہم اس کی بھی مضمت کریں گے میں نے کہا اگر آپ بات سنیں یہی تو کہهرے آسف بھائی آسف بھائی آسف بھائی آسف بھائی آپ اگر میری بات سنیں تو میں یہی تو کہہ رہے ہیں آپ بات تو سنیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ماضی کی گلتی نہ دورہیں کیونکہ نائنتی ٹو کے اندر بھی آپ کے مطالبے پر کراچی کے اندر آرمی آفریشن ہوا تھا اس ٹیم بھی نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اتفاق سے اب بھی نواز شریف صاحب کی حکومت ہے اور وہی متضاقی ہے سر آپ نے ان کو مانتے نہیں کہ جو آپ فوزر آئی ایس آئی پر ہمارے مطالبے پر تو آپریشن کبھی نہیں ہوا کبھی عقین سعید کیس کو جواز بنا کے ہوا کبھی جو ہے باتتر پتھارے داروں کو جواز بنا کے آپریشن ہوا ہمارے کہنے پر آپریشن نہیں ہوا سر آپ فوزر آئی ایس آئی پر ڈریک سہ لے گئے آپ سے نواز کو نہیں مانتے گئے جو کچھ ہو رہا ہے کراچی میں آپریشن سن حکومت کی شیلٹر میں ہو رہا ہے سن حکومت اس کو کر رہی ہے ہم نے ایک بات کہی تھی کہ جیگہ اس آپریشن کو اگر کامیاب بنانا ہے آپ مانٹنگ ٹیم بنائیں جب چود نیسار سامنے مانٹنگ ٹیم نہیں بنائیں آج جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ کدھر جائیں کس کے پاس جائیں ایس آئی اور آرمی شیف کے پاس گئے ہیں بلکل یہ بات یہ بات ٹھیک ہے نا آصف بھائی یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کے کارکونوں کے خلاف اگر اس طرح زیادتی ہوتی ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ زیادتی جو ہے زیادتی نہیں ہونی چاہیے مگر آپ جو ہیں وہ مہاجروں کو دیوار سے لگانے کی جو بات کر رہے ہیں اس میں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے اردو بولنے والے مختلف پارٹیوں میں بیٹھے ہیں اور بہت اچھی پوسٹوں پر بیٹھے ہیں پیپس پارٹی کے اندر بیٹھے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ متحقہ قومی مونٹھے ہیں آپ کو سب قوموں کی بات کرنی ہے سارے پاکستانی ہیں اور پاکستانی بن جائے تو زیادہ بہتر ہے ملہ یہ دفرنسز ایم کیم نے نہیں بنائے اردو بولنے والا پنجابی جب آپ کو یاد ہے پیم ایم ایسو بنی تھی کراچی یونیوستی میں پنجابی سٹوڈنٹ بھی تھی سندھ سٹوڈنٹ بھی تھی پختون بھی تھی تو یہ دفرنسز ایم کیم نے نہیں بنائے ایمکی ایم تو بہت بعد میں بنی جب جنرل ایوب کے دور میں اس کراچی میں آپریشن ہوا تھا اس کراچی میں ماردار ہوئی تھی ختلیام ہوا تھا اس ریاختہ بعد میں اگر ایمکی ایم نہیں تھی ابھی جب بات انکلے گی تو بات بہت دور سے جائے گی یہ ڈیفرنسز بنائے گئے پیدا کیے گئے دیوار سے ہمیں لگایا گیا اور آج بھی لگایا جا رہا ہے جب ہم روتے ہیں چلاتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے جی آپ اپنے آپ کوئی نہیں بولیں جب چیف منسٹر سندھ بننے کی بات آتی ہے کہتے ہیں اردو بولنے والا نہیں بنے گا اور جب ہم کہتے ہیں ہمارے کا حضر یادی کریں جو دوسری پارٹیوں میں پچھلے اس میں سترہ صرف سترہ تھے جو ارباب رعیم اور دیگر افراد اور مجارٹی میں ہم تھے لیکن کہا گیا کہ نیجی نہیں بنے گا مظاہرے پورے سندھ میں مجارٹی آپ کی جاتے ہیں کلوجن میں آپ گئے اس کا مجارٹی آپ نے تسلیم کیا کس میں کوالیشن نہیں جائیں گے آپ کہتے ہیں جمہوری نظام ڈیرائل ہو جائے گا آپ تو یہ جو ہے پورا سسٹم آج جب ہم جب بات کرتے ہیں آپ جب یہ بیٹھیں گے جمہوری نظام کو خطرہ ہو جائے گا آپ جیسے گورنمنٹ میں جاتے ہیں جمہوری نظام ٹریک پہ آ جاتا ہے یہ کتیم نظام ہے یہ تو آج آپ کے سامنے آپ کہتے دیجئے ہمیشہ حکومت میں بیٹھتے ہیں آج ہم آپ پوزیشن میں تو آج آپ دیکھ لیں ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں میں وائنڈ اپ کرتا ہوں آپ کا بہت شکریہ سوال بہت سارے کراچی آپریشن پشاور دھماکہ دونوں کور کی آج کے شو میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا نیوز بند دیکھتے رہے گا